پھر ایک بار موڈی سرکار آنا نشجت ہے اور شاید اس بات سے راہل گاندی جی بڑے پریشان نظر آتے ہیں اور اپنے بیانوں کے ساتھ ودیش اور دیش کے نویشکوں کو ایک بھے کے واتاورن میں نویش نہ کریں اس کے لیے اتصاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ایکوٹی مارکٹ الگ الگ سمیں پہ چناؤ آ رہے ہیں تو چناؤ کے حساب سے الگ الگ آکڑے جب ریزر بینک پیش کرتا ہے الگ الگ وکاس کے آکڑے جب آتے ہیں اس کے حساب سے ایکوٹی مارکٹ میں بدلاؤ ہوتے رہتا ہے اور یہ دنیا بھر میں اس پکار سے ایکوٹی مارکٹ چلتی ہے کوئی بڑا ایونٹ نہ بھی ہو تو بھی ایکوٹی مارکٹ میں اتار چڑھا سادھارنٹہ چلتے رہتا ہے دیکھنا یہ رہتا ہے کہ لمبے عرصے میں ایکوٹی مارکٹ میں کیا ہوا ہے اور آپ سبھی بھلی بھاتی جانتے ہیں دیش کے لوگ دیش کے نویشک جانتے ہیں کہ پچھلے دس ورش کے سفلتہ پوروک موڈی سرکا کے کارکال میں ہمارا مارکٹ کیپ پہلی بار پانچ پریلین ڈالر سے ادھک ہوا ہے یعنی چار سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مارکٹ کیپ کا کرتیمان پردان منتری موڈی جی کے کشل نترتوں میں بھارت نے پرات کیا ہے اور آج بھارت کا جو ایکوٹی مارکٹ ہے یہ پہلی بار وشو کی پانچ بڑی ارث ویوستاؤں کی جو مارکٹ کیپ ہے اس میں سے ایک بھارت بنا ہے اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں بھلی باتی کہ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز جو پی ایس یوز لسٹڈ ہیں مارکٹ میں اس کا بھی جو مارکٹ کیپ ہے وہ لگ بک چار گناہ موڈی سرکار کے کارکال میں بڑا ہے ایک ڈیٹا پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں جس سے مجھے پورا وشواص ہے بھارت کی جنتہ بھی بڑا گرب محسوس کرے گی کہ آج سے دس ورش پہلے جب یو پی اے کی سرکار تھی جس کا نترتو گاندی پریوار کرتا تھا اس کانگریس یو پی اے کی سرکار کے سمیں بھارت کا مارکٹ کیپ ماترہ سکسٹی سیون لیک کروڑ تھا اونلی سکسٹی سیون لیک کروڑ کا مارکٹ کیپ مائی دو اجار چودہ میں ورحصت کے روپ میں موڈی جی کو ملا آج وہ بڑھ کر چھے جون یعنی آج کے دن بڑھ کر چار سو پنڈرہ لاکھ فور ہنڈرڈ این فیفٹین لیک کروڑ بھارت کا مارکٹ کیپ ہے آپ سب انمان لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بڑھت 348,348,348 لاکھ کروڑ کی بڑھت ہوئی ہے دس ورش میں یہ جو پچھلے ساٹھ پیسٹھ ورشوں میں کل مارکٹ کیپ تھا اس سے پانچ گناہ سے زیادہ بڑھت صرف موڈی سرکار کے سمئے دیش نے انوبھاو کیا ہے 67 لاکھ کروڑز in may 14 increase of 348 لاکھ کروڑز in 10 years and today the market cap is 415 لاکھ کروڑز یہ واسطوکتہ ہم سب کے سامنے اب اس میں گوڑ کرنے کی بات ہے کہ اس کا سب سے بڑا لاب کس کو ہوا اور یہ ہم سب کے لئے گرف کی بات ہے کہ بھارتی نیویشن اور اس میں بھی ہمارے ریٹیل انویسٹرز خودرا نیویشنوں کرتے ہیں ان کو آج اس کا سب سے بڑا لاب ہوا ہے آج وہ صرف بائی سٹینڈر کے روپ میں مارکٹ بڑھ رہی ہے دور سے نہیں دیکھتے آج وہ مارکٹ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں آج وہ نیویش کر کے اس کا لاب سیدھا لیتے ہیں اور اس کے آکڑے بھی میں آپ کے سمکش رکھتا ہوں جو فورنرز کی ہولڈنگ UPA کے سمائے ہوتی تھی ایف پی آئی کے مادیم سے فورن پورٹفولیو انویسٹرز جو نیویش کرتے تھے اور ان کی جو پرسینٹیج ہولڈنگ تھی UPA کے سمائے وہ 21 پرتیشت تھی اور وہ گھٹ کر آج 16 پرتیشت ہو گئی یعنی فورنرز کی انویشنوں کی کم ہوئی ہے اور بھارتیہ نیویشکوں کی مالکی اکت بھارت کی سٹاک مارکٹ میں 79 پرسینٹ سے بڑھ کر آج 84 پرسینٹ ہو گئی 84 پرتیشت آج بھارتیہ نیویشک مارکٹ میں بھارتیہ نیویشک مالکیت کے ساتھ کھڑے ہیں جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے جس کے مادیم سے ہم میں سے کئی خاص طور پر چھوٹے نیویشک اپنا پیسہ مارکٹ میں لگاتے ہیں میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز 2014 میں ماترت 10 لاکھ کروڑ تھا آج وہ بڑھ کر پانچ گناہ سے بھی ادھک ہو گیا ہے 56 لاکھ کروڑ روپیہ میوچل فنڈ کے مادیم سے بھارتیہ نیویشک وشیشکر چھوٹے نیویشک آج مارکٹ میں یہ بڑھتی بھی مارکٹ کا لاب لے رہے ہیں اور یہ چھوٹے خودرہ نیویشک ریٹیل انویسٹرز نے یہ سنشت کیا کہ بھارت کی جو آج کی ملکیت ہے وہ آج فورن انسٹریٹیوشنل انویسٹرز کی ملکیت سے بھی جادہ ہو گئی ہے میتروں آج بھارت کے ہر پین کورڈ میں دیش کے کونے کونے میں آج ایکوٹی مارکٹ میں انویسٹرز آ گئے ہیں اور اس کا لاب آج دیش کے کونے کونے میں نیویشک لے رہے ہیں جب بھارت ویلیو کریئٹ کر رہے ہیں جب بھارت کی گروت سٹوری بھارت کی وکاس کے کارن مارکٹ میں ویلیو کریئٹ ہو رہی ہے اس کا لاب دیش کے کونے کونے میں نیویشک لے رہے ہیں کروڑے نیویشک آج ایکوٹی مارکٹ میں یا تو سیدھا ڈائریکٹلی یا میوچول فنڈ کے مادیم سے یا ایمپلوئیز پرویڈن فنڈ کے مادیم سے یا اینپی ایس پینشن فنڈ کے مادیم سے یا انشورنس پروڈکس کے مادیم سے یہ انیہ انیہ طریقوں سے آج بھارت کے چھوٹے نیویشک اس بڑھتیوی مارکٹ کا لاب اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں آج بھارت کی جو مارکٹ ہے ایکوٹی مارکٹ ہے اس کو پورے وشو میں آج عزت بھی ہے سوابیمان بھی ہے اس کو بڑا ویل ریگولیٹیڈ مارکٹ مانا جاتے ہیں سی بھی کو کئی کرتیمان ملے ہیں وشو میں ان کی ریگولیٹری پریکٹسز کے لیے اور اسی کے کارن آج ہماری مارکٹ چائنہ کی جو ویلیویشن مابدن رہتے ہیں اس سے بھی ادھک بھارت کی مارکٹ کو مابدن دی جاتے ہیں ان مابدن پہ بھارت کی مارکٹ کو ویلیو دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو وشواس ہے بھارت پر بھارت کی سرکار پر بھارت کے نترط پردان منتری نرین رمو دی جی پر اور یہ تب ہی ہو پایا جب ایک بڑا مچور سمجھدار اور سمجھداری سے نویش کرنے والا چھوٹا خودرا نویشک مارکٹ میں بڑے پیمانے پہ آئے اور دیکھئے مزیدار بات کہ دنوں میں چار پات دنوں میں وں کا دو مہینوں میں اس کا لاب بھارت یا نویشکو کملا